آج میں ایک ایسی ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا جب بھی ذکر خیر ہو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے وہ ہستی کا مقام کتنا بڑا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹے سے دو انسیڈنٹ دو خوبصورت واقعات سناتا ہوں ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جنت کے کچھ دروازے ہیں روزہ رکھنے والے کو بابو سیام سے جنت میں بلایا جائے نماز پڑھنے والے کو بابو سلات سے جنت میں بلایا جائے صدقہ کرنے والے کو بابو صدقہ سے جنت میں بلایا جائے نبی پاک نیکیاں بتاتے جاتے اور بتاتے کہ یہ نیکی کرنے والے کو جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے صحابہ اکرام بیٹھے تھے ان میں وہ صحابی بھی موجود تھے کہتے حضور مجھے جنت میں کس دروازے سے داخلہ ملے گا آقا فرماتے ہیں تم وہ ہو کہ تمہیں جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائے اللہ اکبر ایسی ہستی کہ جنت کا ہر دروازہ انہیں بلائے ایک اور بار پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اچھی خسلتیں تین سو ساٹھ ہیں آسان لفظوں میں اچھی عادتیں تین سو ساٹھ ہیں اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی ایک اچھی خسلت اس کو عطا فرما دیتا ہے اور اس اچھی خسلت کی برکت سے اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے تو وہ صاحبی کہتے ہیں حضور کوئی میرے اندر بھی خسلت ہے تین سو ساٹھ اچھی عادتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خسلتیں موجود ہیں اللہ اکبر ان دو حدیثوں سے اندازہ کرو کہ وہ پرسنیلٹی کیسی ہیں ان کا مقام کیسا ہے ان کا مرتبہ کیسا ہے ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے ان ہستی کے بارے میں ان شخصیت کے بارے میں کہ ان کا ایمان ایسا ہے ایمان مضبوط ایسا ہے کہ میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور جن کا میں نام لے رہا ہوں اگر ان کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساری امت کے ایمان سے زیادہ ان کا ایمان وزندار ہو جائے آپ یقیناً جان گئے ہوں گے کہ کوئی اور نہیں عبداللہ تھا یہ بھی پتا ہونا چاہیے لوگ جب بھی کہتے ہیں ان کا نام ابو بکر تھا ان کا نام ابو بکر نہیں تھا ابو بکر ان کی کنیت ہے ان کا نام عبداللہ تھا اور نبی پاک شنگ کی دوستی بڑی پرانی ہے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب بیس سال تھی نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی عمر بھی ملتی تھی طبیعت بھی ملتی تھی طبیعت پر شرافت بھی تھی بطوں کی پوجہ اچھی نہیں لگتی تھی برے کاموں کے قریب پہلے ہی نہیں جاتے تھے اور نبی پاک جیسی پاک ہستی نظر آئی بس آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے دوستی بڑی پکی ہو گئی نبی پاک رہے تو چالیس سال کی عمر میں جا کے اعلان کیا اعلان نبوت وگر یہ بیس سال سے نبی پاک کی رفاقت میں رہے پیارے آقا علیہ السلام ہی کے محلے میں رہتے تھے نبی پاک سے گویا روزی ملاقاتیں ہوتی تھی تو بڑا کمال کا ساتھ نبی پاک کا ان کا گزرا ہے بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں باقیات تو اتنے ہیں کہ ہم ساری رات ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ملٹی ڈائمنشن سفسیت ہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تین سو ساٹھ خسنتیں ان کے اندر ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بیان کر دی جائیں کہ کوئی ایک ہم بھی اپنا لیں ایسا کیا تھا ان کے اندر کہ نبی پاک فرماتے صدیق اکبر تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خسنتیں موجود ہیں تو کچھ تو ہم اپنا لیں شاید ایک بھی ہم اپنا لیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا ہم بھی ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے زندگی رائے راست پر اور صحیح ٹریک پر آ جائے گی تو میں چند باتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک جو حیبٹس ہیں کہ آپ کے عادات و عطوار ہیں اس پر بات کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہمبل تھے اتنے جس کو کہیں کہ ڈاؤن ٹو ارٹھ تھے کہ آپ کے محلے میں کچھ بچیاں رہتی تھیں وہ بچیاں روز آ جاتی ہیں صبح اپنی بکریوں لے کر کہتی چاکا جان بکریوں سے دودھ نکال دیں آپ بکریوں سے دودھ نکال کر ان کے برطن میں ڈال کر دے دیا کرتے اب سیڈن لی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں آپ خلیفت المسلمین بن گئے ہیں لیڈر آف دو نیشن بن گئے ہیں بچی آئیں کہتے ہیں اب تو آپ امیر المومنین بن گئے ہیں اب تو آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا ہے اب آپ ہماری بکریوں کا دودھ تو نہیں نکال کر دیں گے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم میرے رویے میں کسی قسم کا فرق نہیں دیکھو گی امیر المومنین بن چکے تھے مگر آپ نے ان بکریوں کا دودھ نکالا برطن بھر کے بچیوں کو پیش کر دیا پہلی عادت میں چاہتا ہوں بیان بھی کرتا جاؤں ساتھ ہوں سیختے بھی جائیں کچھ امپلیمنٹیشن بھی لیتے جاؤں نا کیا عادت تھی مقام بڑا ہوا رویہ چینج نہیں ہوا عادتیں نہیں بدلیں گے ہمارا حال کیا ہے تھوڑے پیسے آ جائیں تھوڑا نام ہو جائے تھوڑی بشوری ہو جائے تھوڑا کوئی منصب مل جائے کوئی عہدہ مل جائے کوئی اقتدار مل جائے توڑی بدل جاتی ہے اسٹرائیلی بدل جاتا ہے بندہ پرانے لوگوں کو پچاننے سے انگار شروع کر دیتا ہے میں کہاں یہ کہاں نہیں میرے پیار اسلامی بھائی ہم اس آقا کے امتی ہیں اس اللہ کے حبیب کے امتی جن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے فرما دیں جو اللہ کے حرش پر جا کر رب کے مہمان بنتے ہیں مگر آجزی کا عالم یہ ہے کہ حبشی غلام کے گھر جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں اپنے جوتے کا تسمہ خود بناتے ہیں اپنے گھر کے کامکاج میں ہاتھ بھی بٹھاتے ہیں یہ ہے اللہ کے حبیب کی عادتیں اور ہم ہیں کہ ہم بدل جاتے ہیں اگر واقعی آپ نے وہ عادتیں اپنانی ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں تو آجزی کو نہ چھوڑنا کبھی اپنے قریب تکبر کو نہ آنے دینا اللہ کو جو سب سے زیادہ سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہیں میں اگر یہ کہوں بتائیں نا کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا سب سے پہلا گناہ اگر دنیا میں کوئی ہوا تو وہ تکبر ہوا اور حسد ہوا شیطان نے کیا کیا تھا پہلا گناہ تو اس ہی نے کیا تھا حضرت آدم سے حسد کیا اور تکبر کیا اس نے کیا کہا تھا رب کو انا خیر من اللہ میں اس سے بہتر ہوں اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا میں اس کو کیوں سجدہ کروں یہی پرابلم تھا نا اس کو زندگی میں ایک بار تکبر کیا شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا وہ تو عزازین اس کا نام تھا وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا معلم الملکوت تھا فرشتوں کا استاد تھا چندت کا خزانچی تھا بڑا چہرہ نورانی تھا اس کا ایک بار تکبر کیا اس کا چہرہ اس کی ساری نورانیت لے لی گئی ساری زندگی عبادت برباد اور اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا اقل مند لوگ بیٹھے میں میں اس سے بشارہ کروں گا جس نے زندگی میں ایک بار تکبر کیا وہ مردود ہو گیا جو روز تکبر کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا ابھی سوچا ہے پڑھتے رو نمازیں کرتے رو سجدیں کرتے رو صدقے تکبر جب تک دل میں ہے نا ہم نے تو بچ پر میں ایک حدیث سنی تھی اور آپ سب نے سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا وائے رائے کا دانہ یہ ایکزیمپل کے طور پر سمجھایا گیا کہ اتنا سا ہوتا ہے اتنا سا رائے کا دانہ ہوتا ہے اس لیے ایکزیمپل دی گئی تل جتا تل ہوتا ہے میں نے دیکھا رائے کا دانہ اتنا سا ارے جس کے دل میں رائے کے دانے ڈاٹ تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کا پورا دلی تقبر سے بڑا ہوا ہوگا اس کی سٹائل ہی چیز ہوگئی ہے اس کی باتی چیز ہوگئی ہے میں امیر یہ غریب انا خیرم من میں اس سے بہتر ہوگی یہی کہا تھا نا شیطان نے ہم بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں میں پیسے والا یہ غریب میں فلاں برادری والا اس کی تو خاندہ نہیں کوئی نام ہی نہیں میں پڑا لکھا یہ جاہل میں مشہور اس کو تو جانتا ہی کوئی نہیں میری اتنی بڑی سٹیٹ ایجنسی اس کو کام کرنا نہیں آتا مجھے چالیس سال کا تجربہ یہ کلا بھی آیا ہے تو یہ کیا ہے تقبر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ بندہ آپ نے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے اور یہ روز ہو رہا ہوتا ہے کسی کو احساس ہی نہیں ہے خدارہ یاد رکھیے قیامت کے دن عادیسوں میں آتا ہے کہ تقبر کرنے والے کو چیوٹی کی شکل میں لائے جائے گا اور اس پر لوگ چڑھ چڑھ کر جا رہے ہوں گے رونتے ہوئے جائیں گے نہ کرو پلیز آجزی انکساری اللہ نے دیا تو اور جھک جاؤ دیکھیں آپ جتنے پھل والے درست ہوتے ہیں ان کی شاخیں ہیں جتنے پھل لگتے جاتے ہیں وہ اور جھکٹی جاتی ہے تناور درست کون ہوتا ہے جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا تو سیدھا سیدھا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ نے پھل لگائے ہیں تو جھکو نہ بھائی آجزی ختیار کرو اللہ اور پھل لگا دے گا اللہ اور برکت ڈال دے گا اکردہ نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے ہمیں اچھا بنایا ہمیں مالدار بنایا ہمیں عزت دے دی ہمیں نام دے دی ارے اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ بیٹھو ان کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ ہمارے صاحب بہت بڑے آدمی ہیں ان سے تو بات کرنا بہت مشکل ہے ان کے تو قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے ایک بہت پڑا عبادت اظہار تھا اتنا عبادت اظہار ہو اتنا مقبول ہو گیا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ جدر جاتا تھا نا اس کے ساتھ ایک بادل بھی جاتا تھا ساتھ بادل بھی ٹریول کرتا تھا اتنا نیک اُسی علاقے میں ایک بڑا گناہگار شچ بھی رہتا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کتنا نیک ہے اور میں کتنا گناہگار کتنی گناہ کیے میں میں ایسا کرتا ہوں اس بندے کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں اللہ کی رحمت اس پر پرسے کہ کچھ چھینٹے مجھ پر بھی کر جائیں گے میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اچھی نیت توبہ کی نیت آجزی کی نیت اس کی نیت اچھی تھی وہ جا کر بیٹھ گیا اس نیک بندے so called نیک آدمی کے پاس جب وہ بیٹھ گیا براور رہے ہیں تو اب نیک آدمی کے دل پر شیطان نے حملہ کیا کہ میں کدھر اور یہ کدھر میں اتنا نیک کے بادل چلتا ہے یہ زمانے کا گناہگار بدکار شرابی میرے ساتھ اب اس نے پتے کیا کیا اس نیک بندے نے اس کی تکے دیکھو کیسی بدبختی تاریلی اس پر اس نے کھڑے ہو جاؤ جاں سے تم کیا کر رہے میرے سامنے تو میں پتہ ہے میں کون ہوں وہ پہلی شرمندہ تھا پہلی اپنے گناہ اس کو یاد آئے ہوئے تھے وہ شارہ شریف آدمی کھڑا ہوکے چلا گیا جیسی وہ جانے لگا وہ جو بادل سایہ کی ہوئے تھا وہ اس گناہگار کے ساتھ جانے لگتے اس زمانے کے نبی پر یہ وحی بھیجی گئی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے احمال کو دوبارہ سے شروع کریں جتنی نیکیاں اس نے ایک بندے نے کی تھی نا تکبر کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں زیرو کر دی گئیں ختم کر دی گئیں اور اس نے جتنے گناہ کیے تھے آجزی کی وجہ سے انکساری کی وجہ سے تومہ کی نیت کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دی اچھی نیت اور بری نیت میں یہ فرق ہے خدا رہا اپنے دل میں آجزی پیدا کریں صدی کی اکبر کی عادتیں اپنا نہیں ہیں نا جنت میں جانے والی عادتیں پہلی عادت آجزی کبھی بھی کسی کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ میں بڑا عادت پڑھوں میں کچھ بھی نہیں مجھے جو دیا ہے رب نے دیا ہے خدا کی قسم ہم نے رات و رات زکاة دینے والوں کو زکاة لینے والا بنتے دیکھا برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے پوری پوری فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے ارے سیلاب کو دیکھا بھی ہم نے پچھلے دنوں لوگوں کا سب کچھ بہ گیا نا مجھے رب نے بچایا آپ کو بچایا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کس بات پر اکڑتے ہیں اگر کوئی خوبصورت ہے اور اس لیے اکڑتا ہے ارے منٹ ہی لگتا ہے ایسی نیماری لگتی کہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا اللہ محفوظ رکھے اللہ نے دیا تو شکر ادا کرو کہ مالک تو نے دیا میرا اپنا کچھ نہیں پس اس کو زوال نہ لگے اللہ اس پر اور برکت ڈالی ہو برکت تو جب لگے گی لگ جب تو شکر ادا کرو گے تقبر نہ کریں دوسری عادت اسی پر میں بہت کچھ بول سکتا ہوں باتیں بہت ساری ذہن میں آرہی مگر میں چاہتا ہوں کہ آج کے بیان میں اٹلیس میں تین چار عادتیں آپ کو بتا کے جاؤں تاکہ کمس کب کو ایک ہی ایڈاپٹ کر لے ایک ہی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لے گا تو زندگی اس کی بہت خوبصورت گزر جائے گی دوسری کتنی خوبصورت عادت تھی کہ حضرت عمر فاروق اب یہ دیکھیں لوگ کیسے تھے اتنا بڑا نام اتنی نیکیاں آل ریڈی جنت کی بشارتیں سب کو ملی ہوئی پھر بھی نیکیوں کا تڑپ ہی اتنی تھی کہ یہ بھی لے لوں یہ بھی نیکی کمال ہو جیسے اپنا پیٹی نہیں بھرتا یہ بھی پروجیکٹ نے بکنگ کرا لوں اس میں بھی بکنگ کرا لوں جیب میں پیسے تھوڑے پھر بھی زیادہ پر آڈ بک کرا لی یہ بعد میں خود ہی پریشان ہمارا دلی نہیں بھرتا ہم اتنے کام کر جاتے ہیں ان کو دلی نہیں بھرتا تھا نیکیوں میں اب کیا ہوا اور کیا ہوا تو مرے فاروق نے ایک نیکی کرنی تھی اور کرتے تھے خاموشی سے ایک نابینہ خاتون تھی آپ ان کے گھر پہ جاتے تھے صبح صبح چلیتے تھے اس کے گھر میں جھاڑو دیتے اس کے برطن میں پانی بھرتے یعنی اس کے گھر کے سارے کام کچھ کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں اس نابینہ خاتون کو پتہ نہیں چلتا تھا وہ تو ویڈی نابینہ تھی کون آ رہا اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے اب یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے کام کچھ سارے ہو گئے برطن بھی بھرا ہوا ہے پانی سے گھر بھی ساف آپ حیران ہی مجھ سے پہلے کون آ کے کر گئے دوسرے دن پھر گئے تو پھر کوئی پہلے کر کے چلا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے پہلے یہ کام کون کر رہا ہے تیسرے دن آپ پہلے چلے گئے اور جا کے چھوڑ گئے دیکھتا ہوں کون آتا ہے مجھ سے تو دیکھا کوئی اور نہیں امیر المومنین حضرت ابو بکر سے تیگھا رہے ہیں چاڑو لگاتے ہیں پانی بھڑتے ہیں اور اس کے دھر کا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں پڑ سکتا ہوں بظاہر تو یہ واقعہ ہے لیکن آپ اس کے پیچھے اگر تھیم دیکھیں نا اس کے پیچھے لوجک دیکھیں اس کے پیچھے صحاب دیکھیں دو بڑی اہم باتیں اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہیں نمبر ون ایسی نیکی کی جا رہی ہے جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کہ کون آ رہا ہے یہ صفائی کر کے غریبی مدد کر کے جا رہا ہے یعنی کسی محتاج کی مدد کی ہے اور جھتا کے نہیں کی ہے بتا کے نہیں کی ہے بلکہ ایسی نیکی کی ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا ہے بھئی جس کی نیکی ہو رہی اس کو بھی نہیں پتا جو تو دابیرہ خورت ساتون ہے کہ میرے گھر میں امیر المومنین آ رہے ہیں اور جھارو لگا کر برطن بھر کے جا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے آ کر کہ جانتی ہو میں کونوں امیر المومنین ہوں خیال رکھنا میرا تیرے گھر کے کام کر کے جا رہا ہوں نہیں نہیں پتہ ہی کوئی نہیں اسے یہ اللہ والے تھے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے سب سے سوال کرتا ہوں اور یہ میں اپنے آپ سے بھی سوال کیا کرتا ہوں کہ کوئی ایک نیکی ایسی ہے ہمارے پاس کہ جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے سوال کیجئے گا کبھی اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کر کہ یار ایسی ایسی میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے ہمارا بڑا پرابلم ہے ہم نیکی کرتے ہیں وہ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریہ میں ڈال اب تو نیکی کر فیس بک پر ڈال اب تو ہر چیز ہمیں بتانی ہے لوگوں کو نہ کیا کرے ایسا کچھ تو ایسا کر لو یار کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہوئی میں جانوں میرا رب جانوں کوئی نہ کوئی بہانہ شیطان مردود ہے نا یہ ریاکاری پتے کہہ رہا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں آسٹنٹیشن دکھلاوا یہ اس کو احادیث میں شرک ازغر کہا دیا یہ اتنی بری برائی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا شیطان کا اتنا خطرناک بار ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ سے شیطان کے ہلوا دے گا آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں نے یہ بھی نیکی کی یہ بھی نیکی کی میں ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں چونکہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہمارے کاموں میں سے یہ بھی کام ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے رہتے ہیں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو جب نارمالی کسی کے گھر جاتے ہیں نارمالی نہیں بڑی عمر کے مزرگ ہوتے ہیں ملاقات ہوتی ہے تو پتہ بات کیسے شروع ہوتی ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں بس اللہ نے بڑا کرم کیا ہے الحمدللہ سرکار نے بڑا مہربانی کی ہے پچھلے پندرہ سال سے ہر سال حج کر رہا ہوں ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کرتا ہوں رجب شابان میں بھی روزے رکھتا ہوں تحجد کا بھی معمول ہے ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی تو وہ بھی ہم نے بنائی ہے وہ ہمارے محلے میں کچھ غریب بچیاں ان کی شادی کرنے کا بھی موقع ملا ہے پچھلے پچھلے پندرہ سال کی نیکیاں آپ نے پانچ منٹوں بیان کر دی حمد نہیں پڑھتی ہماری ورنہ کبھی ہمیں پوچھ لیں آج سب سے پوچھ لیتا ہوں ان سے تو نہیں پوچھ سکا جنہوں نے یہ کیا تھا کہ آپ کو پندرہ سال پرانہ حج یاد ہے آج صبح جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے کل آپ کی آنکھوں نے کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے غیبت ہو جاتی ہے آپ سے وہ یاد ہے کنہ یاد نہیں ہے نیکیاں پرانے پرانے یاد ہے اور بار بار بتائی جا رہے ہیں سب کو بتائی جا رہے ہیں جو آرہا اس کو بتا رہے ہیں کیوں بتا رہے ہیں بھائی اپنے دل سے پوچھے نا میں نے عبادت اللہ کے لیے کی ہے نا میں جانوں میرا رب جانے ہیں خدارہ شیطان کی سوار کو سمجھیں یہ ہم سے کہلوا کر کہیں زائیت تو نہیں کروارا اور پھر اپنے کوئی کیا کیا نابینا خاتون کی مدد ہو رہی ہے اس کو پتا نہیں ہے وگر آج حال یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی راشن دیتا ہے پچھلے دنوں نے ایسے چکلے دیکھے دل خراش مناظر دیکھے کہ جناب ایک راشن کا بورہ دینے کے لیے پانچ لوگ کھڑے اس غریب کے ساتھ تسویت کچھوارے ہیں شرم نہیں آتی یاد اس کی غربت کا مزاق اڑا رہا ہے کیوں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے مزا یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانا ہے تو نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں شیطان کا وار کیسا ہوتا ہے اس لئے اگزیمپل دے رہا آپ خود غور کرتے جائیں کہ ہاں یار میں نے بھی کہاں کا مسٹیکس کی ہیں مثال کے طور پر کبھی آپ نے ماشاءاللہ ہمت کر کے تحجد پڑھنے ہی بڑی اچھی بات لیکن تحجد پڑھنے کے بعد دب صبح اٹھے آفیس پہ آیا ہے اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے بتاؤں تو اسی کسی کو تحجد پڑھی اب کیسے بتاؤں بس یار آج بہت تھگیا ہوں خیریت کیوں تھگیا ہے بس وہ تحجد میں اڑ گیا تھا اچھا سامنے والے لگائے گا اچھا ماشاءاللہ تحجد پڑھتے ہیں جی جی بس الحمدللہ بس اب ادھر دل میں تھنڈک پڑھ گئی کہ میری تحجد ریسیو ہو گئی وہ نہیں ووٹس اپ میں بلو ٹک آتا ہے میسیج ریسیو ہم کہتے ہیں میری نیکی ریسیو ہو گئی بھائی ریسیو نہیں ہوئی ڈلیڈ ہو گئی کیوں بتائیں آپ نے پوچھیں اپنے آپ سے کوئی نہ کوئی ہم بہانہ کرتے ہیں کہ میری نیکی پتہ چل جاتا ہے میں آج آپ کو اخلاص کی تعریف بیان کر دیتا ہوں علماء کہتے ہیں the definition of اخلاص اخلاص یہ ہے اور اخلاص کیا ہے یہ چابی ہے قبولیت کی اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہونا اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ پتہ چل جائے کوئی بھی نہیں چاہتا نیکیوں کوئی پتہ چل جائے میں جانوں میرا رب جانے اور دوسرا اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملانا جو اس سے زیادہ important ہے کہ جتانہ نہیں ہے ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اتنی بڑی مزٹیک ہے یہ بھائی یاد ہے نا نوکری لینے میرے پاس ہی آیا تھا میں نے دلوائی تھی نوکری تجھے آج بڑی ریال ایسٹیٹ کھول کے بیٹھا ہے میرا احسان بھول تو نہیں گیا تجھے کرزہ چاہیے تھا میں نے دیا تھا بھول تو نہیں گیا دو پٹی کے چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس آج گاڑی میں گھوم رہا ہے بڑا آدمی ہو گیا ہے میں نے تر کوئی کاروبار پر دکھایا تھا لائن کس نے سکھائی تھی میرے پاس نوکری کرتے کرتے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پیچھا کر ہم کیا کرتے ہیں کبھی بھی نہ کریں ایسا اگر کسی کا بھلا کیا تو اس کو یہ بتا بھی نہ چلنے دیں مزا تو یہ آئے کہ میں کسی کا بھلا کروں اور اس کو بھی بتا نہ چلے بھلا کس نے کیا پھر مزا ہے مگر ہم تو اسے بار بار یاد دلاتے ہیں بار بار جتاتے ہیں صدقہ ختم یہ تو دل آزاری ہو رہی ہے عم البعملین حضرت عائشہ صدقہ اور حضرت عم سلمہ قدی اللہ تعالیٰ کا آپ کو ایک طریقہ بتاؤں ایمان تازہ ہو گیا جب میں نے اس روایت کو پڑھا کہ جب وہ اپنے کسی غلام کو صدقہ دیتی تو اس کو کہتی کہ جا کر کسی غریب کو دے ہو اور اس غریب سے ہمارے لیے دعا مت کروانا پوائنٹ سمجھئے گا اور اگر وہ کوئی دعا کر دے نا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا اب غلام گیا اس نے جا کر کسی غریبی ہو جو بھی پیسے وغیرہ دیئے تھے کھانا وغیرہ دے کر آ گیا تو آ کر کہا کہ امی حضور اس نے آپ کے لئے بہت ساری دعائیں کی کہا کیا کیا دعائیں کی اس نے بتایا انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا امی حضور نے ہاتھ اچھائے اس غریبی کے لیے یہ دعائیں کی جو انہوں نے اس کے لیے کی ان کے لیے کی تھی اور پتہ ہے کیا کہا دعا کا بدلہ دعا ہو گیا صدقے کے بدلہ اللہ سے لیں گے یعنی صدقے کے بدلے سپیسیفکلی دعا بھی نہیں کروائی ہم کیا کرتے ہیں دیکھو تیرے کو عمرے پہ بھیج رہا ہوں ہر چکر میں میرا نام لینا ہے کھابے کو دیکھ کے اپنے لیے نہیں میرے دعا کرنا تیرے کو پیسے میں نے دیئے ہیں کیا کرتے ہیں ہم بھئی کیوں اگر آپ کے لیے وہ دعا ہی نہ کرے رب تو جانتا ہے نا کس نے پیسے دیئے ہیں ہر قدم پر آپ کو پہلی ثواب ملنا ہے آپ کیوں کیوں انفسائز کرتے ہیں جتاتے کیوں ہیں ہم انپوس کر دیتے ہیں اس کے اوپر نہ کریں ایسا یہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ ہی ضائع ہوگا ہے صدیق اکبر کی صدا کو ادا کرو مدد کرو اور اس کو احساس بھی نہ ہونے دو بلکہ میں سچی بات بتاؤں بات تھوڑی گہری ہے چند لوگوں کوئی سمجھ آئی گی جو مجھ سے اور آپ سے زکاة لے کے جاتے ہیں وہ ہم پر احسان کرتے ہیں ہم ان پر احسان نہیں کرتے ہیں ہمارے مال کا میل وہ لے کے جا رہے ہیں ہمارا فرض ادا کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں ہم کسی بات کا احسان کر رہے ہیں میرا اور آپ کا کمال کیا ہے مجھے بتا دو یا اگر میں نے کسی کو صدقہ دیا خیرات دی مدد کی میں نے کمال کیا کیا میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا جو میرے دروازے پر آ کر مجھ سے مانگ رہا ہے آج آ کر کوئی کہتا ہے ماں بیمار ہے دبائی کی پیسے نہیں بہن کی شادی ہے جہز کی پیسے نہیں اور مجھ میں کبھی کیا ہے میں بھی تو اس کے دروازے پر جا سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے مجھے پیسے دو ارے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میرے دروازے پر کوئی مسلمان مدد کے لیے آتا ہے اور میں مدد کر کے احسان جتا ہوں خدا کی قسم جب بھی صدقہ کرو جب بھی اللہ کی رام میں خرچ کرو ساپ سجدہ بھی کرو کہ میرے مولا تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا میری اور آپ کی اوقات کیا ہے آج پیسے والے ہوگے تو غریبوں کو ستائیں گے ستائیں گے احسان کریں گے پلیز ایسا سکر اور جو اتنا شکر گزار بنے گا کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا یقین کرو اللہ اس سے ہمیشہ دینے والا ہی بنایا جو دل کو دکھا کر دیتا ہے ستا ستا کے دیتا ہے جتا جتا کے دیتا ہے اس کے پیسے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے اب آوتی سریعات شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ غلام تھا وہ غلام آپ کے لئے دودھ کا پیالہ لے کر آیا آپ نے وہ دودھ پیا اور جیسے دودھ پی کے فارغ ہوئے تو غلام کہتا ہے کہ آپ نے آج پوچھا نہیں کہ میں دودھ کہاں سے لائے ہوں آپ ہر بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے ہو کہاں سے لائے ہو وہ اس نے مجھے منتر کی اجرت میں یہ دودھ دیا تھا آپ نے کہاں یہ تم نے دودھ مجھے پلا دیا تو حرام اجرت تھی منتر کی اجرت تھی اب بڑے گھبر آئے آپ نے اپنے موں میں اونگیں ڈالی اور دودھ کیا کر دیا دودھنا دودھ تھا وہ سب نکالا اپنے اللہ کی بارگاہ میں ارس کیا کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے جو مجھ سے ہو سکا میں نے نکال دیا جو رگوں میں دودھ کے چند کترے رہ گئے میرے مالک وہ تو معاف فرماتے کیا سکھنے کو ملا صدیق اکبر حرام سے کتنا دور رہتے تھے حرام کا ایک کترہ جسم میں نہ جائے یہ ان کی عادت تھی میں دوبارہ وہ حدیث ریپیٹ کرتا ہوں کہ صدیق اکبر سے اللہ کے حدیب نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر تم میں وہ ساری خسلتیں جو جنت میں جانے والی ہیں حدیث کا جو خلاصہ بندہ تو میں ایک ایک کر کے صدیق اکبر کی خسلتیں عادتیں بتائی جا رہا ہوں کہ کوئی ایک تو ایڈاپٹ کرتے ہو یار تو یہاں ہم سب کاروبار کرتے ہیں نا کہ ہم کاروبار میں یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایک کترہ بھی حرام کا نہ ہے ارے کوئی نئی اسکیم آئیے یار سب لے رہے ہیں میں بھی لے لوں نیا پلوٹ آیا نیا پروجیکٹ آیا کبھی پوچھا کسی عالم دین سے کبھی مفتی سے کہ یہ دیل کرنا یہ اس طرح کاروبار کرنا جائز ہے حلال ہے حرام ہے سود تو نہیں ہو رہا یار سب کر رہے نا بس میں بھی کر رہا ہوں پوری مارکٹ کر رہی نفع بڑا ہے ارے بڑا نفع ہے کہیں جہنم کی آگ تو نہیں لارے کہیں حرام لے کر اپنے مال کو نفع تو نہیں کر رہے یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی آپ نے پروجیکٹ بنانا ہے آپ اس علاقے میں کام کرنے والے ایکسپرٹ سے رافتہ کرتے ہیں کیا ریٹ ہونا چاہیے کس طرح کا پلوٹ لوں کیونکہ آپ نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے اچھا کس ٹھیکے دار سے بنواؤں ریٹ کیا ہونا چاہیے مارکٹ کیا جس کام کو شروع کرتے ہیں اس کام کے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں مشورہ لیتے ہیں تو کبھی کوئی نیا کام کرنے سے پہلے کسی مفتی سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم کہ بھائی میں کاروبار کرتا ہوں پلیز چیک کریں کوئی حرام چیز تو نہیں ہو رہی ہم مفتی تو نہیں ہے نا حلال اور حرام کا فصلہ ہم نہیں کر سکتے آج کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ایسی کام ہو رہا ہے ہم سچا کام کرتے ہیں بھائی آپ کے والد صاحب مفتی تھے نہیں آپ کے دادا مفتی تھے نہیں اب انہیں جو کیا دادا نے کیا ضروری ہے ٹھیک ہی ایک بار چیک کروالے اگر واقعی ٹھیک ہی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا ہاتھ اٹھا کے گرگڑا گرگڑا تو حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے نا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرص کی کہ اے مولا یہ بندہ اتنا رو رہا ہے میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں میں نے اس کی دعا قبول نہیں کر گئی حضرت موسیٰ کہا یہاں تا وجہ کیا ہے کہا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے یہ جو پہنتا ہے وہ حرام آج جو پریشان ہے نا کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی کسی کی بیماری نہیں جاری کسی کی ٹینشن نہیں جاری چیک تو کرو یار یہ حرام تو نہیں کمارے اچھا پورا حرام نہیں کمارے کہیں نہ کہیں سے چھوٹا موٹا آگے سے حرام تو نہیں آنا یہ تھوڑا بہت حرام پی جو نا آپ کی پوری روزی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے ایک تھنڈا میٹھا جگ آئے ابھی دودھ کا نا بلکل تھنڈا میٹھا تازہ اور اس میں کوئی دو کتریں پشاپ کے ڈال دی آپ دودھ پیئے گے کوئی ہو سکتا ہے کہے یار دو ہی تو کتریں پیلو بھائی آپ کہیں گے دو کتروں نے سب کو ناپاک کر دیا برباد کر دیا یہ چند حرام کے لکمیں جو نا روحانیت برباد کر دیتے ہیں سکون برباد کر دیتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہونا آپ کی اور میری دعائیں قبول ہوں ایک اتنا کمال کا سوال حضرت سعید بن نبی وقاس عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی ہیں انہوں نے نبی پاک سے کیا کہا حضور میں مستجابت دعوات بننا چاہتا ہوں مستجابت دعوات اس کو کہتے ہیں جس کی ساری دعائیں قبول ہوں ہم سب چاہتے ہیں نا بھائی آپ نے کہا حضور میں مستجابت دعوات بڑھنا چاہتا ہوں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کوئی لمدی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے ساد اتنے سجدے کرو اتنی تلاوت کرو اتنے روزے رکھو ایک بات میرے بھائی یاد کر لو سارے میرے بھائی جو میرے نصیب میں نہیں ہے نا وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا جو وہ مقدر رہے وہ مل کر رہے گا ہم جلدی کر کر حرام کماتے ہیں اگر صبر کرے تو حلال میں بھی آ جاتا ہے مگر صبر نہیں آتا نا سب لوگ آگے بڑھ گئے میں پیچھے رہ گیا ارے کروڑوں روپے ہوں اور سکون نہ ہو بیماریاں ہوں اور تھوڑے ہوں اور حلال کے ہوں اور سکون ہو اس سے اچھا کیا ہے لائف جو انہیں ایک بات یاد رکھیں ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا برکت والا اتنی گاڑیاں اتنے بنگلے اتنی بڑی ایجنسی نہیں لائف جو برکت ہے نا یاد رکھ لو یہ کوئنٹیٹی کا نام نہیں ہے برکت اکوالیٹی کا نام ہے ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ ہے وہ برکت والا ہے نہیں جس کے پاس تھوڑا ہے اور ساتھ زندگی بڑی اچھی ہے برکت والا تو وہ ہے جس سے رب راضی وہ رب سے راضی سکون لائف حلال روزی ادھر بھی چین آخرت میں بھی چین اب ادھر بہت بڑے بڑے منگلے لگزری ہاؤسز کبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہیں کیا لائف ہے یہ حلال کی کماؤں اللہ بہت برکت ڈال دے ہم بعض اوقات دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ آگے بڑھ گیا وہ آگے بڑھ گیا فیرون کے باس بہت پیسہ تھا بھائی تو فیرون کی پیر بھی کرو گے کارون کے باس بہت پیسہ تھا ہم اس کو پیچھے تھوڑی بھاگیں گے ہمیں عثمان اے غنی والا حلال پیسہ دیکھنا ہے ابو بکر صدیق والا حلال پیسہ دیکھنا ہے فالو کرنا ہے تو ان کو کریں آپ اور کریں مفتی صاحب اپنی ڈیل چیک کروالے اپنا مسئلہ پوچھ لیجئے اس پر کیا حرج اگر ایک بار آپ سوال کرنے اور وہ آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ جو کام کرنے بلکل حلال ہے دو رب پر شکرانے کے نفر پڑھ لے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یوں نہ کریں یوں کر لیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے وہ راستہ بھی بتائیں گے آپ تو اس میں آپ کی روزی حلال ہو جائیں گے پیرے بھائیوں تو اس کی فکر کریں پیاسہ کنویں کے پاس جاتا ہے بیمار ہوتا ہے دکٹر تھوڑی گھر آتا ہے ہم جاتے ہیں دکٹر کے پاس تو ہمیں رابطے رکھنے چاہیے علماء سے افتیان اکرام سے تاکہ ہماری روزی حلال رہے ہم گناہدار نہ ہوں ہم سب نے دنیا سے جانا ہے مال لے کے تھوڑی سالہ چلے جائیں گے پیچھے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے اگر وہ حرام چھوڑ کے گئے تو مار پھر بھی قبر میں پڑھنی ہے تو ایک بار چیک کروالو بھائی تاکہ کسی انداز میں کسی کام میں ہم حرام کی طرف نہ جائیں حرام میں بہت سارے انداز ہوتے ہیں رشوت ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے سود ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے ہم ان سب چیزوں سے بچ کر کمائیں اللہ اس میں خوب بھر کر ڈال دے گا ایک آخری عادتیں تو بہت ساری ہیں ایک اور بات کیونکہ بیان کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے میں اور یہ بھی بڑا ریلیمنٹ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے ان کے خالہ ذات بھائی بھی تھے اور ان کا نام تھا حضرت مستح حضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی ہیلپ کرتے تھے وہ بڑے غریب تھے صدیق اکبر ان کو ہر مہینے پیسے بجواتے تھے ان کو گھر بار کا خرچہ دیتے تھے تو وہ صحابی بدری صحابی بھی تھے اور مہاجر صحابی بھی تھے اب ہوا یہ کہ کوئی ان سے ایسا کام ہوا اس قزن سے جس کی مدد کرتے تھے کہ بہت دکھ کونچے صدیق اکبر دل ٹوڑے گیا تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کی مدد نہیں ہوں ایک تو میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس نے میرا ہی دل دکھایا یا میرے ساتھ ایسا کیا آپ میں جب دل دکھا تو آپ نے اللہ کی قسم اٹھا دی اور خرچ نہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں جب آپ نے یہ کیا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ آپ کی ایک عمل پر قرآن کی آیت نازل ہو گیا اور قرآن میں جو رب نے پیغام دیا وہ میں چاہتا ہوں کی بیان کے آخر میں ہم سب سن لیں اور جو اس میں مبتلا ہیں جو اس کام میں پھس جاتے ہیں اس سے ہم سب کو نکلنا ہے صدیق اکبر سے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں قرآن بیان فرما رہا ہے اور قسم نہ کھائیں جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے کرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی قسم کھا گئے تھے نہ کہ میں نہیں دوں گا پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور انہیں چاہیے کہ ماف کر دیں اور درگزر کر دیں حالتی ہو بہین ہے ماف کر دیں درگزر کر دیں انام کیا ملے گا ماف کرو گے درگزر کرو گے کیا خوبصورت انام رب نے اعلان فرمایا کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرتے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب اس آیت میں بہت ساری باتیں بجان ہو سکتی ہیں ایک خوبصورت نقطہ پہلے سن لو کہ اللہ نے صدیقی اکبر کا ذکر کس انداز سے کیا قرآن کہتا ہے اور قسم نہ خواہیں تم میں کون اولول فضل تم میں جو فضل والے ہیں گویا صدیقی اکبر کو قرآن فضیلت والا فرما رہا اچھا پھر کیا فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا تم اس کو ماف کر دو درگزر کر لو کیا تم یہ نہیں چاہتے تم اس کو ماف کرو اللہ تمہیں ماف کر رہے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے یہ اتنا کمال کا فرما یہ جملہ قرآن کا یاد کر لو وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ اور چاہئے کہ ماف کریں چاہئے کہ درگزر کے اب ہم سب غور کریں ہمارے ملازم کی غلطی کیا ہم ماف کرتے ہیں ہمارے بیوی کی غلطی کیا ہم ماف کرتے ہیں ہمارے رشتداروں کی غلطی کیا ہم ماف کرتے ہیں کبھی دوستوں سے غلطی ہو جائے ہم ماف کرتے ہیں اچھا ہم آپ پھتا ہے کس کو کرتے ہیں جس سے کوئی مطلب ہوتا ہے بڑا سیٹ ہے یار ڈانٹ رہا ہے نہ کوئی بات نہیں کام بھی دیتا ہے اس کو معاف کر دیں گے نوکھر کا غلط پالیں گے اس کو گالیاں دیں گے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکے گا عجیب منطق ہے ہماری گاڑی میں جا رہے ہیں بڑا غصہ آیا آگے والے نے درہا سائیڈ ماری اتر گئے جب دیکھا چار گاڑ اس کے اترے ہیں نہیں کوئی بات نہیں بھائی جائی آپ کیا معاف کیا آپ نے کوئی کمال نہیں کیا کمال یہ کہ آپ کے پاس چار گاڑ ہیں اور کسی گاڑی والے نے آپ کو سائیڈ ماری آپ پھر بھی اس کو معاف کریں قدرت آپ کے پاس ہے بدلہ آپ لے سکتے ہیں حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو قدرت کے پاس وجود معاف کر دیں اللہ اس کو جنت میں داخل آتا فرما ہم تو چھوٹ کہتے ہیں بھئے چھوڑوں گا نہیں بتاؤں گا ابھی تو تھوڑا موقع نہیں مل رہا بندہ بس سامنے آئے کبھی موقع آئے تو اس کو ذہیل کروں گا دل میں رکھے پیٹھے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں بی بی غلط نہیں کرے تو گالیاں نکالتے ہیں ملازم بچارہ غلط نہیں کرے برطل اس کے ہاتھ سے گر گیا اس کی خیر نہیں ہے اب وہ غریب آدمی کو پتا ہے صاحب روز گالیاں دیتا ہے لیکن کیا کروں نوکری کئی اور بلے گی نہیں مگر اکیلے میں روتا ہوگا ایک بندہ ملا ایک سلامیں بتا رہے تھے کہ مجھے ایک بندہ ملا کسی نے پوچھا چاہی تنخواہ کتنی ہے بولا اتنی بولا تنخواہ تو بہت اچھی ہے بولا آدھی کام کی آدھی گالیوں کی ہے روز گالیاں سنتا ہوں توبہ 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 اس کو مرنا نہیں سیٹھے میں نے ایک جملہ بڑا کمال کا سنا تھا ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے یہ کہتے ہیں اللہ میری ساری خطائیں معاف کرما دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے قبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہم اللہ سے چاہتیں کہ اللہ میرے سارے گناہ بھی معاف کر دے ہم لوگوں کو معاف کر دے یہ کیسی عجیب دعا ہے کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا اللہ تو مجھے معاف کر دے میں سب سے بدلہ لوں گا یا اللہ تو مجھے مت پکڑی ہو یہ کیسی دعا ہے مزہ یہ ہے کہ بندہ ہو کر پہلے میں بندوں کو معاف کر رہا ہوں اور پھر اللہ سے کہو نا کہ اللہ میں تو بندہ ہوں میں بندہ ہو کر بندوں کو باف کر رہا ہوں تو تو مالک ہے تو تو خالق ہے تو تو سب سے بڑا باف کرنے والا ہے تو مجھے باف فرما دیں پھر مزا ہے نہ مانگنے کا اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ ہمیں باف کرے اور قرآن میں رب نے فرماینا کیا پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں باف کر دیں وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ مَافْ کروے درگزر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت میں دن نہ پکڑے تو ہمیں یہاں لوگوں کو معاف کرنا ہو اور یہ حدیثوں میں آیا کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے مگر نہیں اندازی اور ہوتا ہے ہر بات پہ گالی ہر بات پہ برا بول پلا بولنا نہ کرو ایسا لوگوں کے دل مت توڑیے یہ دل جو زبان کا وار ہے نا یہ تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہے اور خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں معافی بڑی پسر زیدہ عمل ہے اگر بندہ راضی ہو گیا نا تو رب بھی راضی ہو جائے معاف کر دیا کرو درگزر کر دیا کرو اور یہ کہہ کر کیا کرو کہ اللہ اب تم مجھے معاف فرما دے ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی غلام نے کوئی مسٹیک کر دی انہوں نے چابت اٹھا ہے اسے مارنے کے لئے تو پیچھے سے ہونے آواز آئی کہ جتنا تم اپنے غلام پر قدرت رکھتے ہونا کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے تو ان صحابی نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبی پاک خرد جلوہ فرما دے صحابی نے ہاتھ جوڑے کہ اوزو ماف کر دیں میں اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لئے آزاد کرتا تو یہ نبی پاک تربیت فرمایا کر دے کہ اگر آج ہم کسی پر کنٹرول رکھتے ہیں وہ مالک تو ہم سب پر کنٹرول رکھتا ہے ہم کدھر جائیں گے اگر اس نے پکڑنا شروع کر دیا تھا واقعہ میں نے کئی بار بیانات پر سنایا لیکن ہے بڑا ریلیمنٹ اس نے پھر سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا بڑا گناہدار تھا اور اس کا انتقال ہو اس کے دوست نے اس سے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ تو وہ کہتا ہے بس میں تو گناہدار ہی تھا لیکن زندگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ میری وائف نے میری بیوی نے کھانا بنایا گھر میں اور اس میں نمک بڑا زیادہ ڈالتی مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اس کو سزا دوں پلیڑے موپے مار دوں وہ سب سے یہاں بیوی کوئی شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں جو کھانا گھر بڑ ہو جائے چاہے تھنڈی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ کری رہے ہوتے ہیں گھر میں کہا میرا بھی بڑا جی چاہا پھر میں نے سوچا بیوی نے ایک بار کھانا غلط پرکایا مجھے غصہ آ رہا ہے بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے میں تو صبح شام اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اللہ تو مجھے نہیں سزا دے رہا کہا بس یہ دل میں خیال آیا نا میں نے کچھ بھی نہیں کا بیوی مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تُو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں جا میں نے تجھے معاف کر دیا جو بدلہ لیتے ہیں وہ سوچے اگر ان سے پکڑ ہوئی تو کہاں جاؤ گے ارے ایک سوری بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اچھے خاصے بچپن کے دوست ہیں ایک بار جھگڑا ہوا نہیں معاف نہیں کروں گا وہ دوست الگ بیٹھا ہے یہ دوست الگ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہ معافی مانگے یہ کہتا ہے وہ معافی مانگا اس چکر میں دونوں ملی نہیں رہے یاد بھی آ رہی ہے جس رہی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے میہاں بیوی پہ جھگڑا ہوا بیوی میک کے جا کے بیٹھ گئی بیوی کہتا ہے شور معافی مانگے پھر جاؤں گی شور کہتا ہے بیوی معافی مانگے ارے ایک سوری آپ دونوں کو دور کیے بیٹھے پران کہہ رہا ہے معاف کر در گزر کر دل بڑھا کر لو اور پھر کیا خوبصورت وعدہ آگے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرتے تمہاری مغفر فرما رہا ہے میری بیوی میرے بچے بھی انسان ہے میرے ملازمی کی انسان ہے نکل گیا ہوگا زبان سے کوئی ایسا جملہ کب تک دل میں رکھو گئے ہماری بھی تو خطائیں ہیں تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج میں نے مختصر بیان میں صدیق اکبر وضی اللہ اکرانوں کی چند آتتیں بیان کی ہیں یہ وہ عادتیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی عادتیں ہیں میں ریپیٹ کر بیٹا ہوں فقط حلال کمانا ہے آجزی اختیار کرنے ہیں تکبر کے قریب نہیں جانا ہے پھر چھکر عبادت کریں اللہ کے لیے نیکی کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہاں اس میں یہ ضرور ہے اگر کوئی لوگوں کو سامنے کوئی نیکی کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ باقی لوگ بھی کریں اس میں حرج نہیں ہے لیکن دل سے ضرور پوچھیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں اور چوتھی بات جو ہم نے سنی کہ ہمیں معاف کرنا ہے درد بزرد بزرد جگڑے نہیں کرنے انتقام بھی لے لے بدلے نہیں لے وہ مسلمان ہیں مسلمان مسلمان کا خیرخہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھ اب اس طرح کیلئے میں باتیں کروں گا نا شیطان کسی کے دل میں ڈال رہا ہوں گا مولانا صاحب باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں بھائی زمانہ معافی کا نہیں ہے ذرا معاف کر دیں گے لوگ سمجھیں گے میں بزدل ہوں میں پہلوان نہیں ہوں میری چلتی نہیں ہے یہ بھی تو شیطان ہے نا اس کو بھی تو اپنا کام کرنا ہے وہ بھی کر رہا ہوگا اب آؤ میں اللہ کے حبیب کی حدیث آخری میں سنا دیتا ہوں اب یہ پاک فرماتے ہیں حدیث پاک کا خلاص ہے بخاری کی حدیث ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت قابو میں رکھے اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور واقعی لوجیکلی بھی سمجھاتے ہیں آپ کو کوئی گالی دے آسان کیا ہے رپلائی میں گالی دینا یا صبر کرنا صبر کرنا مشکل ہے گالی تو سب کو ہر بطا فوراں دے دیتا ہے مزہ یہ ہے کہ روک کے دکھاؤنا مرد ہو تو تو مردان کی یہی ہے تو اس نے برا کیا ہے میں اسے معاف کروں اور پھر اللہ دیکھو آپ کو کیسا نوازتا ہے اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات یہ چند باتیں یاد رکھیے گا اس طرح مزید بیانات سنیں گے تو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا بھی عطا فرمائے اور رب کریں ہم سب کو نیکیوں والی اللہ کی رضا والی آجزی والی اور اس کے حلال والی زندگی نصیف فرمائے آمین لجاہن نبی نمی صلی اللہ علیہ وسلم